ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ایف سی اور انٹریلیجنس ایجنسیوں نے یوب کے قریب یہ آپریشن کیا ہے اور دہشتگردوں کا سہولتکار گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ بھی برامد ہوا ہے اسلحہ کا یہ بڑا زخیرہ تھا جو کہ زیر زمین چھپایا گیا تھا اور ایس پی آر نے کاروائی کیا ایس پی آر کا بتانا ہے کہ شمالی وزیرستان کی منڈی خیل میں یہ کاروائی ہوئی ہے اور بھاری اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے خبر آپ کو دے رہی ہیں آپریشنل دل فساد کے تحت کاروائیاں ملک میں جاری ہیں اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں یہ کاروائیاں ہوئی ہیں جن کے تحت ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یوپ کے قریب یہ آپریشن کیا ہے دہشت گردوں کا سہولتکار گرفتار ہوا ہے اور ساتھی ساتھ زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ بھی برامد ہوا ہے اسلحہ کا یہ بڑا زخیرہ ہے جو برامد ہوا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے سردار حمید سے سردار حمید بتائیے گا آئی اس پی آر کا کیا بتانا ہے ان کاروائیوں کے حوالے سے مزید جو بلوشتان کے علاقے یوب میں اور اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں یہ کاروائیاں کی گئی ہیں سیکیورٹی پورٹی جانب سے اور اس میں دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک سہولتکار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جبکہ جو اسلحہ کے ذخائر جو مختلف ٹھکانوں پر انہوں نے چھپا رکھتے تھے وہ برامد کیے گئے ہیں جن میں گولہ بارود ہے گرمیٹ میں اور اس کے ساتھ دیگر جو ہم مشن ہے وہ اس طرح میں سبزے میں لے لیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ اور اتنا بڑا ذخیرہ جو تھا اسلحہ کا یہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں استعمال کیا جانا تھا تاہم انٹیلیجنس بیس اپریشنگ انٹیجے میں یہ برامد کر لیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا سردار حمید ہمیں تفصیلات سے آگا کرے تھے خبر آپ کو دے رہے ہیں آپریشن ادل فساد کے تحت بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں یہ کاروائیاں ہوئی ہیں آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یوپ کے قریب یہ آپریشن کیا ہے اور اب بولٹن میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں سموک کے باعث حادثات کے واقعات پیش آنے لگے ہیں شیخوپورا بیگپور نزدیک پیٹرولنگ پوسٹ نیو خان بس اور ٹیوٹا وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں حادثے سے پانچ افراد موقع پر جا بحق ہو گئے جبکہ نو افراد زخمی ہوئے شاکوٹ میں بھی شدید دھن کا راج ہے اور دھن کے باعث ڈرائیور حضرات کو مشکلات کا سامنا ہے ساہیوال میں بھی موٹروے پولیس کی ڈرائیورز حضرات کو فوگ لائٹ استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی خیدات کی گئی ہے جبکہ موٹروے پولیس نے بیٹ سولہ میں دھن کے باعث ٹرک فوٹ پات پر چڑ گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہارون آباد اور گردو نوامے سموگ اور شدید دھن کی وجہ سے حد نگاہ پانچ میٹر رہ گئی شدید دھن اور سموگ کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن آم ہو چکی ہے شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جسے سڑکوں پر سناٹا بیچا گیا ہے کراسی سے ابھی آپ کو خبر دیں گے شاہ فیصل کولونی نمبر ایک بازار میں سنار کی دکان میں ڈخیتی ہوئی ہے اور ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں دکاندار کا دکانے بند کر کے پولیس کے خلاف احتجاج اس وقت جاری ہے خبر آپ کو دے رہے ہیں کراسی سے شاہ فیصل کولونی ایک نمبر بازار میں سنار کی دکان میں ڈھکیتی ہوئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے محمد شکیل سے شکیل بتائیے گا احتجاج کریں دکاندار کیا کوئی کاربائی نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے یہ کراسی کا علاقہ ہے شاہ فیصل کولونی کے نمبر ایک جہاں جو سنار مارکیز ہے وہاں سنار کی دکان میں مسلحہ ملزمان نے سوا بولا ہے ملزمان اسلح کے زور پر اثر نامی جولر کی دکان میں گسے اور سونا اور لوٹ مار کر کر پرار ہو گئے اور سونا جو ہے وہ لوٹ کیا دکانداروں نے دکانے بند کر کے پولیس کے خلاف احتجاج کیا ہے مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعر بازی کی جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اور ہماری دکان میں یہ دوسری دفعہ ٹکیتی کی باردات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ٹکیتی کی باردات ہوئی تھی جس سے پولیس کو آگاہ کیا گیا تھا لیکن پولیس علاقہ پولیس مجرموں کو پگڑنے میں ناکام ہے جبکہ اس وقت احتجاج ختم کر دیا گیا ہے احتجاج ختم کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد شکیل تفصیلات کے لیے اور ادھر گجرامالہ تھانہ مورل ٹاؤن کے قریب تیز رفتان ٹرک اُلٹ گیا ہے ٹرک کے اُلٹنے سے پیٹرول لیک ہو گیا ہے اور امدادی کاروائیاں اس وقت جاری ہیں یہ ٹرک پیشاور سے لاہور آتے کے تھیلے لے جا رہا تھا جس کو حادشہ پیش آیا ہے اور یہ ٹرک اُلٹ گیا ہے گجرامالہ تھانہ مورل ٹاؤن کے قریب تیز رفتان ٹرک اُلٹ گیا ہے ٹرک اُلٹنے سے پیٹرول لیک ٹرک کارٹ لیک ہو گیا ہے اور باپ کو بتائیں کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے رائیونٹ میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے خصوصی صفائی آپریشن اور دیگر انتظامات مکمل کر لیے صفائی آپریشن میں نوے سے زائد سینیٹری ورکرز حصہ لے رہے ہیں صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے کے لیے دس سے زائد کوڑے دان رکھے گئے ہیں جبکہ الوی امسی کا صفائی کا آپریشن اجتماع کے اختتام تک تین شفٹ میں جاری رہے گا اور اس موقع پر تبلیغی اجتماع پر آنے والے لوگوں میں صفائی سے متعلق شاہو رجاگر کرنے کے لیے ایک خصوصی اگہی کیمپ بھی لگایا گیا ہے اس صفائی آپریشن کی قیادت سینئر مینجر آپریشن مرتضا چودری کر رہے ہیں ان کے علاوہ مینجر آپریشن علی باجوہ اسسسٹن مینجر آپریشن آتیف اور دیگر افسران صفائی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں سینئر مینجر آپریشن مرتضا چودری کا کہنا ہے کہ اجتماع میں پورے پاکستان اور دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور انتظامیاں ان کے رہنے اور کھانے پینے کے خصوصی اقدامات بھی کر رہی ہے باجوہڑ ایجنسی میں دو روز قبل شہید ہونے والے لانس نائک سیف علیکو زیلہ سیال کوٹ میں ان کے آبائی گاؤں پنڈی بھاگوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپور دے خاک کر دیا گیا لانس نائک سیف علیکو شہید کا تعلق ساٹھ حجمنٹ سے تھا اور وہ تحصیل پسرور کے گاؤں پنڈی بھاگوں کے رہیشی تھے لانس نائک سیف علیکو دو روز قبل باجوہڑ میں دہشگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران دہشگردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے شہید کو پاکستان آرمی کے چاکو چوبن دستین اسلامی بیش کی اور انہیں پورے فوجی اعزازات کے ساتھ سپور دے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں فوجی افسران شہریوں اور عزیزوں کارب نے شرکت کی شہید کے والدہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو شہادت کا رتبہ عطا کیا اسی رتبے کی وہ ہمیشہ خواہش رکھتا تھا جو پوری ہوئی شیخ اپورا کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی لارڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ستائی ہوئی خواتین ہاتھوں میں برتن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئیں اور حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے ستائی خواتین ہاتھوں میں برتن اٹھائے اب سڑکوں پر آ گئی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور اس موقع پر خواتین نے برتن اٹھائے ہوئے تھے اور برتن بجا رہی تھی انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے علی پور میں بہت سر شخص نے معمولی تنازے پر تشدد کر کے دو افراد کو زخمی کر دیا پولیس ملزم کو گرفتات نہیں کر سکی تھانہ سٹی علی پور کی عدود میں گھلوا روڈ پر آمیر لاشاری نامی باثر شخص نے بانسوں کا کاروبار کرنے والے دو افراد کو پوری ملنے کا پیغام بیجا مناسب جواب ناملنے پر باثر شخص تیش میں آ گیا اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ان کی دکان پر حلہ بول دیا ملزمان نے دکان پر موجود دونوں افراد کو دنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہو گئے تشدد کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ سٹی علی پور نے موقع پر پہنچ کر دونوں زخمی بھائیوں کو طبعی امداد کے لیے تحسیل ہیڈکوارٹر اسپتال علی پور منتقل کر دیا ہے تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے بھارتی جیل سے رہائی پانے والی دو پاکستانی خواتین اور دس سرہ بچی واگا باورڈر کے راستے وطن واپس پہنچ گئی آبائی شہر گجنوالا آمد پر اہل خانہ نے ان کا شاندار استقبال بھی کیا گجنوالا کے علاقے دھلے کی فاطمہ بی بی ممتاز اور ہنہ بھارتی قید سے رہائی کے بعد دس سال بعد اپنے گھر گجنوالا پہنچیں جس پر اہل علاقہ اور رشتہ داروں کے خوشی دید نہیں تھی گھر پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا جبکہ دستر خان پر سرہ سرہ کے روایتی کھانے ان کے منتظر تھے بچوں نے اپنی والدہ خالہ اور بہن کی رہائی کے خوشی میں نئے کپڑے بھی تیار کروا رکھے تھے گھر پہنچنے پر انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پتیاں نشاور کی گئیں واضح رہے کہ فاطمہ اور ممتاز دوہزار چھے میں اپنے عزیزوں سے ملنے بھارت گئی تھی جنہیں اٹاری ریلوے سٹیشن پر انہیشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازا دس سال قید کی سزا سنائی گئی قید کے دوران ہی فاطمہ نے اپنی بیٹی ہینا کو جنم دیا اور اب رکھ کریں گے خیبر پختون خاکہ خیبر پختون خاکہ حکومت کی جانب سے علاج موالجے کی آن لین ساویس ای علاج کا آخاز کر دیا گیا سہت کی بنیادی سہولیات سے آراستہ اس ساویس سے دور دراز علاقوں کے عوام مستفید ہو سکیں گے کیپی کے زلامان سہرہ کے نواحی علاقے بحالی میں تجرباتی بنیادوں پر اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے خیبر پختون خاکہ انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد بڑے مراقض سہت پر عوام کے رشت کو کم کرنا اور شہریوں کو جلد سے جلد سہت کی سہولیات محیع کرنا ہے وزیر سہت شہرام ترکی کے مطابق پروجیکت کا دارہ کار جلد ہی سہت کے دیگر علاقوں تک بڑھایا جائے گا منصوبے کے لیے مطالقہ سٹاف کو سینٹرز اور پوزیشنز کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سینٹرز میں کادرک مسائل، ماں اور بچے کی صحت، جلد اور اینٹی سے مطالق علاقے کے لیے پانچ ماہی ڈاکٹرز ایک چھت تلے اپنی خدمات سر انجام دیں گے خبر آپ کو دیں گے باجوڑ ایجنسی سے جہاں پر مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے سات بچیاں اور ایک خاتون جام حق ہو گئی مقامی لوگوں کے مطابق مکان کے قریب خواتین بچوں کو لے کر تامیراتی کام کے لیے مٹی کی کھدائی میں مصروف تھی کہ اسی دوران مٹی کا بڑا تودہ ان پر آنگیرا مقامی ذرائع کے مطابق تحال خاتون سمیت چاد لاشیں تودے سے نکال کر ایجنسی ہٹ کواتر اسپتان منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ دیگر فسے ہوئے بچوں اور خواتین کو نکال لے کے لیے رضاکار بھاری مشینوری سمیت جائے وخوا پر پہنچ گئے تحصیل اطمان اخیل کے علاقے درگئی گندہوں میں مٹی کا تودہ گرنے سے کئی افراد مل بے تلے دب گئے پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق اب تک آٹھ افراد کی لاشیں نکال لے گئی ہیں جا وہاں افراد میں سات بچیاں اور ایک خاتون شامل ہے جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے تحصیل خار اسپتال کے مطابق سات بچیوں میں ایک تین سالہ بچہ بھی شامل ہے جبکہ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اور ادھر مردان میں محکمہ ایڈوکیشن نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی ایک سال انگلینڈ میں رہنے والی ایس ایس ٹیچر کے خلاف قانونی کاروائی کی بجائے گریڈ انیس میں ترقی دے کر ڈیو کلرک تاہینات کر دیا گیا وزیر تانیم عاطف خان نے تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختنخواہ میں تبدیلی کے دعوے دھرے رہ گئے محکمہ ایڈوکیشن نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر دے ہوئے پورا سال انگلینڈ میں قیام کرنے والی ایس ایس ٹیچر کے خلاف محکمانہ کاروائی کی بجائے اسے گریڈ انیس میں ترقی دے کر ڈیو کلرک تاہینات کر دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ سبجیک ٹیچر حصی کے مطابق مطالقہ ٹیچر نے دوہزار دس سے دوہزار سترہ تک چالیس مرتبہ بیرون ممالک کا دورہ کیا اس دوران موصوفہ کو تنخواہ بھی ملتی رہی اور ریجسٹر میں حاضری بھی لگتی رہی وقت نیوز سے گفتگو میں وزیر تعلیم کے پرسنل سیکرٹری عاطف خان نے کہا کہ تمام تر معاملے کی انکواری کی جائے گی اور ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہوگی دیگر اسازہ نے بھی معاملے پر تحفظات کا ادھار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ساتھی اسازہ کو اس تحصال سے بچانے کے لیے معاملے کی تحقیقات ہونے چاہیے عوامی نیشنل پارٹی دیربانہ کے زیرے تمام شرنگل میں شمولیتی جلسہ ہوا جس میں مختلف سیاس جماعتوں کے سینکڑوں افراد مستعفی ہو کر این پی میں شامل ہو گئے دیربانہ میں جلسے سے خطاب میں این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع سینیٹر زاہد خان اور دیگر نے کہا کہ چار سال کے دوران پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختون خواہ میں عوام کی فلاحوں بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا ہیلیکاپٹر میں گھومنے والے امران خان کو عوام کی مسائل اور مشکلات سے کوئی سروکہ نہیں تحریک انصاف نے کیپی میں ناش گانے کی کلچر کو متعارف کروایا جس کو تبدیلی کا نام دے دیا گیا پی ٹی آئی کے ان اقدامات کا کفارہ دو ہزار اٹھانہ کے اقدامات میں جماعت اسلامی بھی ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان اور کرپشن سے پاک پاکستان بنانے کے دعویدار تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وزراء خود کرپشن میں ملوث ہیں آئندہ عام انتخابات میں این پی پورے صوبے میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی مالکند میں لیوی زہلکارو نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک کلوگرام سے زائد منشیات برامت کر لے گئی مالکند میں لیوی پوستانہ میں منشیات فروش کے الزام میں گرفتار ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا حکام کے مطابق حارون نامی گرفتار ملزم فرسٹیئر کا طالب علم ہے جو دیگر طالب علموں کو منشیات فراہم کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر خورم پرویز نے کہا کہ منشیات ایک لانت ہے جو نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بن رہی ہے علاقے میں کسی کو منشیات فروشی کی اجازت نہیں دیں گے کارروائے میں حصہ لینے والے حیلکاروں کو ناکتے نامات اور تعریفی سرٹیفیکیٹس پیش کیے جائیں گے ناظرین ہمت اگر جواہ ہو اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی ہو تو سنف نازک بھی کسی سے کم نہیں پشاور کی مریم نسیم نے آسٹریلیا میں ہونے والے ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں ایک سو بارہ کلو گرام وزن اٹھا کر سلور میڈل اپنے نام کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا موجودہ دور میں سنف نازک بھی کسی سے پیشے نہیں اس کا عملی مظاہرہ پیش کیا پشاور کی پچیس سالہ مریم نے آسٹریلیا میں ہونے والے ہیوی ویٹ لفٹنگ مقابلوں کے دوران مریم نے ایک سو بارہ کلو گرام وزن اٹھا کر سلور میڈل اپنے نام کر لیا اور ملک کا نام روشن کیا مریم کا کہہ رہا تھا کہ خواتین کے لیے وزن اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے روزانہ ورزش کر کے جسم کو مضبوط رکھنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں فٹنس کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گی مریم عالمی مقابلوں میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی خواہش بند ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں خواتین دیگر شعبوں میں اپنی زہانت کا لوہا منوا رہی ہیں وہیں کھیل کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اگر حکومت سپورٹ کرے تو وہ بھی کسی سے کم نہیں اور اب رکھ کریں گے صبح سندھ کا کندکوٹ میں گھوٹکی پل کے تنازے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین نے انتظامیہ کو جگانے کے لیے چونتیسویں روز بین بجا کر انوکھا احتجاج کیا کندکوٹ کو گھوٹکی سے ملانے والا پل متبادل مقام پر بنایا جانے کے خلاف پل بچاؤ کمیٹی کا احتجاج چونتیسویں روز بھی جاری رہا مظاہری نے قومی شہرہ پر درنا دیا جس سے سندھ پنجاب لوچستان کو جانے والی ٹریفک گھنٹوں محتل رہی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے مسافروں کی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا درنے سے مختلف سیاسی سماجی سیول سوسائٹی وقلہ اور تاجر برادری سے تعلق نکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں انہوں نے کہا تھا کہ بارہ رکنی کمیٹی بنائیں ہم نے بارہ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے لیکن اب تک کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا گوٹ کی پل جو ہے یہ چالیس سال سے منظور شدہ ہے اب یہاں پر کوئی سیاستان ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ذاتی مفادی کی خاطر اس کی سیچوشن کو تبدیل کر کے اس کو پنو آکل اور غوث پل بنانے کی کوشش کی ہے مقرنین نے کہا کہ اگر سندھ اکومت نے پل کو برانے نقشہ کے تحت تعمیر نہ کیا تو احتجات کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے بات ازا مظاہرین مقامی انظامیہ کے مداخلت پر پر امن طور پر منتشر ہو گئے کرانشی سے خیبر تک احوال آپ نے جانا نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز